محمد رکھئے انتہائی معزز محترم مومنات محترم قلب سلیم کے انوان سے ہم اپنی گفتگو کے پانچویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ ان رموس پر اور ان اسرار پر اور قلب سلیم کے انوان سے بہت سارے انوانات ایسے ہیں کہ چالیس منٹ میں پنتالیس منٹ میں یا ایک گھنٹے میں پورے طور سے اس کا آحاصہ ممکن نہیں ہے پانچ سو صفحے کی ایک کتاب اور پانچ سو صفحے کی دوسری کتاب ایک ہزار صفحات پر مشتمل ایک میٹر کو ظاہر ہے کہ سکسٹی منٹ میں ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا لیکن الحمدللہ یہ یونیورسٹی وہ ہے کہ ازہان آلیہ میں آپ کے لئے یہ کہوں بلکہ تمام ازہداروں کے لئے کہوں کہ محرم الحرام میں اور خصوصیت کے ساتھ ایام ازہ کے ان دس دنوں میں ازہداران امام حسین اللہ علیہ السلام کے ازہان میراج پر ہوتے ہیں اور اس کو ایک شیر میں ارس کر دوں کہ یہ جو فرش ازہ ہے آپ زمین پر بیٹھی ہیں مگر یہ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اتنا خوبصورت شیر کسی شاعر نے کہا ہے کہ بلند ہوتے ہیں فرش ازہ پر بیٹھ کے ہم بلند ہوتے ہیں فرش ازہ پر بیٹھ کے ہم جہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیتے ہیں اس بلندی پر ہے آپ کا وہ مقام اور آپ کا یہ مرتبہ ابا عبداللہ امام حسین اللہ علیہ السلام کے نزدی خود پروردگار عالم کے نزدی رحمت اللی العالمین کے نزدی کیا اچھی ابھی آپ نے دعا پڑھی ہے پروردگار آپ کو جزائے خیر دے متصل ہو جاتے ہیں کنیکشن ہو جاتا ہے جب جناب زہرہ کا نام آتا ہے جناب زہرہ آپ کو پتا ہے کہ اس ہستی کا نام ہے جس کو آج تک کوئی جان نہیں سکا تو رابطہ جب استوار ہو جاتا ہے کنیکشن استوار ہو جاتا ہے تو اس شہزادی کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے یہ ہمیں قبر میں جا کر ہی پتا چلے گا اب یہ ظاہر ہے کہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی مخدومہ کو شرمندہ نہ ہونے دے عامال ایسے انجام دیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شرمندہ نہ ہونے دیں اپنے دل کے اندر جو یقین ہے اسے مستحکم کریں یہ جو آپ اپنا گھر چھوڑ کر ابھی میں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ چھے بجے سے یہاں پروگرام کا آغاز ہوتا ہے چھے ساڑھے چھے بجے سے اور رات بارہ بجے سوا بارہ بجے کچھ ایسے ہوں گے جو اور دور سے آتے ہوں گے تو ساڑھے بارہ تقریباً چھے گھنٹے آپ گزار کر اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں یہ زہمت کیوں اٹھا رہے ہیں کس لئے اٹھا رہے ہیں کچھ یقین ہے نا یقین ہے چھے گھنٹے ایسے کوئی کسی کو نہیں دے دیتا روز اور یہ دس دنوں تک سلسلہ بارہ دنوں تک سلسلہ جاری رہتا ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ دو گھنٹے دے دیجئے بس آنا ہے بیٹھنا ہے تو میں کہوں گی بھئی اس کا بینفٹ مجھے کیا ملے گا آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دینے والے ہیں مجھے کیا کرنا ہے تو بھئی ہم آتے ہیں سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر یہ سننا پروردگار کو کتنا عزیز ہے یہ سننا مجھے کہاں تک لے کر جا رہا ہے یقین ہے نا یقین ہے کہ اس حیات کے بعد ایک حیات ہے یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس کا عجر میں تو کہتا ہوں دنیا میں بھی ملتا ہے یہ جو آفات و بلیات سے بچے ہوئے ہیں یہ انہی کے طفیلیں ہیں ورنہ یہ تو امام ہی کا قول ہے کہ بلائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں امام زمانہ نے کہا ہے کہ ہم اگر تم سے نظریں ہٹا لیں تو تم برباد ہو جاؤ ختم ہو جاؤ یہ زمانہ تمہیں پیس دے شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے اپنے توقع میں لکھا ہے امام زمانہ نے کہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں اپنی نظریں اپنے شیعوں سے ہٹا لوں تو یہ زمانہ تمہیں پیس دے نظر کرمیں مجھ پر بھی ہے آپ پر بھی ہے تمام ازادار پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں سب پر امام کی نظریں ہیں سب کو بچا رہے ہیں سب کو مدد جو مدد کے لیے پکارتا ہے امام زمانہ مدد کرتے ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں دل کو بھی دیکھتے ہیں اس دل سے آیا ہے بس جو جتنا ظرف لے کر آیا ہے وہ اتنا ظرف بھر کر جائے گا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک جگہ تھی وہاں پر سالن بٹ رہا تھا غریب لوگ تھے فقیر لوگ تھے وہاں سوپ ٹائپ کا شوروے والا سالن بٹ رہا تھا تو بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا کہ بھئی گوشت اور سوپ ہے اور سالن ہے تو لوگوں کی ایک لمبی پتار وہاں لگ گئی اب کسی نے پیالا لیا بھئی سالن بٹ رہا ہے تو پیالا لیا چمچا لیا جو بھی اپنا ظرف تھا رکابی لی پلیٹ لی وہ لے کر وہاں پہنچ گئے وہ دیکھ سے نکالتے تھے ڈاؤنگا اور اس کے ظرف کو بھرتے چلے جاتے تھے ایک اور آدمی نے دیکھا بس وہ لائن میں لگ گیا کھانا مل رہا ہے وہ لائن میں لگ گیا جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سالن گرم ہے اس نے اپنے ہاتھوں کا پیالا بنا لیا جب ہاتھوں کا پیالا بنایا اور سالن ڈالا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیئے سالن گیر گیا بھئی باتنے والا تو ناپ کے بات رہا ہے اب یہ تمہارے ظرف کے اوپر منصر ہے ظرف لے کر آؤ یقین کر کے آؤ ہم جس مجلس میں جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی اپنی عقل کے مطابق وہ بھر کے جائے گا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بے ہدایتیں آتے ہیں بے ہدایتیں چلے جاتے ہیں دس دن کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا وہیں کے وہیں ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے راستے کو بدل لیتے ہیں جیسے ہر نے راستہ بدلا جو اپنے راستے کو تبدیل کر لیتے ہیں انہیں وہ زرخیز راستہ نظر آنے لگتا ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کر لیتے ہیں پھر انہیں پروانی رہتی کہ ان کا حاکم ان سے کیا کہتا ہے ان کے رشتے دار ان سے کیا کہتے ہیں ایک لڑکی ہے جو ہے نہیں میں مثال دے رہی ہوں ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو بے ہجاب ہے اس نے جناب زینب کا واقعہ سنا جناب سکینہ کا واقعہ سنا حضرت عباس کی غیرت کو سنا اس کے دل پر اثر ہوا حضرت عباس اس سے خوش ہوں گے جو بے پردہ ہو حضرت عباس خوش ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے اوپر اثر ہو گیا دل کے اوپر اس کے اثر ہو گیا اس نے ہجاب کر لیا دس دن کے بعد بارہ دس یہاں تو سب ہی کر کے آتے ہیں مگر باہر بھی اس نے ہجاب کر لیا جب اس نے ہجاب کر لیا تو اب لوگوں نے اس سے کہنا شروع کیا کسی نے اس سے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو کسی نے کہا تم اچھی نہیں لگ رہی جو کہہ رہا ہے کہ اچھی لگ رہی ہو اس کی بات کا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا مگر جس نے کہا اچھی نہیں لگ رہی اس کا اثر ہو گیا اب بعض اوقات ہوتا ہے نا تمہیں کیا ہو گیا تم تو اچھی خاصی تھی کہتے ہیں لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کیونکہ جو ہجابی ہیں ان کے درمیان یہ گفتگو نہیں ہوتی جو دوسری محفلیں ہوتی ہیں نا اس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے ارے تمہیں کیا ہو گیا تم تو اچھی خاصی تھی یعنی اچھی خاصی تھی پہلے تم صحیح تھی اب تم پاگل ہو گئی یعنی اب تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے جو تم نے یہ کام انجام دیا تو اب ہمیں کس کی سننی ہے ہمیں اپنے دل کی سننی قلب سلیم اسی صورت میں ہوگا جب دنیا کی پرواہ میں ایک بات کہتی ہوں میں اس طرح کی مجالس بہت پڑھتی ہوں یہاں تو پھر میں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ پہلے بھی دیکھ چکی ہوں کہ آپ کی جماعت اللہ اس کے اتحاد کو قائم رکھے آپ کے پیار محبت کو قائم رکھے آپ کے دین و ایمان کو قائم رکھے اور آپ کی جو محبت ہے امیر المومنین علی ابن نبی طالب سے پروردگار اس کو قائم و دائم رکھے اور قبر تک اس محبت کو انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں لیکن میں اس طرح کی مجالس بہت پڑھتی ہوں بعض اوقات محبت تھوڑا سا لہجہ سخت بھی کیونکہ اپنے اطراف جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی سے متعلق جو محرم سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے جو محرم کے بعد ہوتا ہے تو گفتگو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لہجہ تھوڑا سا سخت بھی ہو جاتا ہے معافی بھی مانگتی ہوں لیکن ظاہر ہے تو میری دوستیں وہ کہتی ہیں نہیں پڑھا کرو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مگر میں صرف ایک سوال کرتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ بات نہیں پڑھئے ایک جگہ تو یقین مانی ہے مجھے خاص طور پر کہا گیا کہ پردے پر اور امام زمانہ پر نہیں پڑھئے گا یہ کہا کہ پردے پر اور امام زمانہ پر نہیں پڑھنا ہے یعنی ہم امام کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے لیکن خاص طور پر یہ کہا کہ امام زمانہ انوان نہیں ہونا چاہیے آپ کا کچھ اور ٹاپک رکھئے گا اور پردے پر نہیں پڑھئے گا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے پھر بلایا نہیں دوبارہ نہیں بلایا مجلس پڑھنے کے لئے بھی نہیں بلایا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے لئے تو مجلس نہیں پڑھ رہے جس کے لئے پڑھ رہے ہیں تو میں صرف ایک سوال کرتی ہوں تم جو مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں یہ بات نہیں پڑھو تم میری قبر میں آوگی آئے گا کوئی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم آئیں گے آپ کی قبر میں آپ کو بچا لیں گے کوئی بھی نہیں ہے جو میری قبر میں ہے تو مجھے اپنا حساب دینا ہے آپ کو اپنا حساب دینا ہے سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے سب کو اپنی اپنی نیتوں کا حساب دینا ہے تو جب عمل اور نیت ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی خالص جب نیت اچھی ہوگی تو عمل خود بخود خالص ہو جائے گا نیت اچھی ہونی چاہیے تو جب نیت کے اندر فطور ہوگا تو عمل میں اخلاص کا شائبہ ہی نہیں ہے خلوص ہوئی نہیں سکتا تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں قلب سلیم کی عنوان سے کہ قلب سلیم اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے آرزہ قلب کا علاج کر سکے جب تک کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص نہ ہو جب تک کہ اس کی نیت کے اندر خلوص نہ ہو اور رابطہ پیدا کرے اللہ سے کنیکشن پیدا کرے آئیم آتھار علیہ السلام سے کنیکشن پیدا کرے واجبات کی ادائیگی کرے غور و فکر کرے اور غور و فکر کرے کس طرح سے دعا مانگی جائے کہ اس کا قلب نور توحید سے منور ہو جائے کس طرح سے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا رابطہ اللہ سے استوار ہو جائے ایسے احمال کو انجام دے کہ اس کا دل خالص ہو جائے پیور ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت اس کے لیے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ایک حدیث ہے وہ کوٹ کرتی ہیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جنت کے کچھ خزانے ہیں بہت سے خزانے ہیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جنت کے کچھ خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ کیا ہے تین خزانوں کے بارے میں بتایا مولا نے بتایا پہلا خزانہ وہ ہے کہ اپنے آمال سالے کو مخفی رکھے سب سے پہلا عمل کیا ہے یہ سب چیزیں یہ جو علاج چل رہا ہے یہ کس چیز کا علاج چل رہا ہے نفاق کا یہ ساری جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے کیونکہ نفاق ایسی بیماری ہے جو بہت بڑا چپٹر علامہ دستی یہ جو میں سارا پڑھ رہی ہوں یہ میں آپ کو بتا بھی دوں علامہ محمد حسین دست غیب محمد حسین دست غیب خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے ان کو شہید محراب کہتے ہیں اور میرا میں نے کچھ یہ تاریخہ اختیار کیا ہوا ہے کہ شہیدوں کے ذکر کو کرتے جائیں اور شہیدوں سے اپنے رابطے کو استعوار کرتے رہے شہیدوں سے محبت کریں شہید علامہ عبدالحسین دست غیب بھی شہید محراب ہیں چھوٹی سی بات ارز کر دوں کہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ ان کی شہادت ہوئی ہے تو نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے ایک عورت آئی اور آ کر ان سے ٹکرائی جب وہ ٹکرائی تو وہ بارود تھا اور وہ پھٹی اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے جس گلی میں ان کی شہادت واقع ہوئی وہاں پر جا کر جسم کے ٹکڑے اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کیا اور ان کی پھر تتفین ہوئی ان کے جو صاحب زادے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کو ہم دفن کر چکے دوسرا یا تیسرا دن تھا تو میں اپنے کام سے اپنے آفس میں گیا تو وہاں میرے ایک عزیز آئے اور انہوں نے کہا کہ جہاں آغا کی شہادت ہوئی تھی اس گلی سے خاتون آئی تھی اور اس نے یہ آ کر کہا ہے کہ میں نے آغا کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں گلی میں ہمارے جسم کے ٹکڑے موجود ہیں انہیں دفن کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور میں نے اس خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی اس کے بعد جب اپنا کام آم ختم کر کے شام کو جب میں جانے لگا تو میرا گزر اسی گلی سے ہوا تو میرے ذہن میں وہ خواب آ گیا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہوئے چلیں جب میں وہاں گیا میرے ساتھ جو لوگ تھے ان سے بھی میں نے ذکر کیا اس خواب کا تو میں نے کہا دیکھتے ہوئے چلتے تو جب گئے تو وہاں دیکھا کہ دروازے کی اوپر اوپر کے حصے پر آگا کے جسم کے حصے کے کچھ کچھ حصے تھے جو وہاں پر چپکے ہوئے تھے تو ان کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا واقعا یہ انہوں نے خواب میں آ کر بیان کیا اور پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے اور لوگوں نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا تو یہ دست غیب ہیں جو شہادت کے بعد آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اور اس کے بعد ان کے جسم کو کہ ان حصوں کو جمع کیا گیا تہلی میں رکھا گیا اور یہ بھی ہے کہ قبر کا ان کے حصہ کھلا ہوا تھا جب یہ گئے اس کو دفن کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ حصہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر لے جا کر پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد پھر اسے دفن کیا تو یہ ان کی کتاب ہے جس کا میں نے انوان منتخب کیا ہے گناہانِ کبیرہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی دو والیوم میں اور دوسری یہ کتاب ہے قلبِ سلیب کے عنوان سے تو اسی سے میں آپ کے سامنے اور ہے ایک خواہشاتِ نفسانی پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اسی طرح سے خودسازی تس کیے نفس کچھ اور مختلف کتابیں حدیثِ کربلا جو مسائب کے لیے تاکہ اگر کسی کو بھی حوالہ چاہیے ہو تو حوالے آج کل ایسا ہو گیا ہے لوگ کہتے بھی یہ کہاں سے پڑا تو آپ کو میں نے بتا دیا اب آپ جا کر اس میں دیکھ لیجئے بار بار ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے حوالہ یاد کرو تو پھر اصل میٹر پھر بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے یہ بھی اسی میں مذکور ہے مولا اشارت فرماتے ہیں کہ جنت کے کچھ خزانے ہیں ان میں سے جو پہلا خزانہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عامالِ سالے کو مخفی رکھو نیک عامال کو مخفی جو عمل چھپ کر کیا جائے جیسے نماز شب ہے اس کو چھپ کر ادا کیا جائے اسی طرح سے انفاقِ مال ہے مال کا خرش کرنا خاموشی کے ساتھ کسی کو پتا نہ چلے دوسرے ایک تو چھپا کر کرنا دوسری یہ کہ اخلاص کے ساتھ خرش کرنا دو شرائط ہیں ایک تو چھپا کر کرنا دوسرے اخلاص کے ساتھ کہاں پر عمل کے چھے حصے ہیں وہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گی عمل کے چھے سے ان میں جو جانِ عمل ہے وہ اخلاصِ عمل ہے نفسِ عمل ہے زمانِ عمل ہے مہرماتِ عمل ہے ان میں جو سب سے زیادہ عزیز ترین ہے جو جانِ عمل ہے وہ ہے اخلاصِ عمل خلوم اس کے ساتھ کیا گیا عمل اس کا عجر پروردگارِ عالم عظیم عظیم سے عظیم تر کر دیتا ہے بہت سی نمازیں انسان پڑھ لے بہت سی روزیں انسان ادا کر لے سو رکعت نماز پڑھے بہت حج کر لے سارا کچھ کر لے مگر وہ اس نے اس لیے کیا ہو کہ وہ لوگوں میں مقدس بن جائے عمل سارا بیکار ہو گیا ریاکاری آگئی تو اخلاصِ عمل جو ہے وہ جانِ عمل ہے جیسے آپ نے حاجی ابراہیم کا واقعہ سنا ہوگا حاجی ابراہیم کا واقعہ سنا ہے آپ نے ابراہیم ایک شخص تھا اس نے حج کا ارادہ کیا پیسے جمع کیے زادرہ جمع کیا حج ہر زمانے میں مشکل رہا ہے ہر زمانے میں ایکسپنسیو ہر زمانے میں مہنگے سے مہنگا آپ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اتنا بھی مہنگا نہیں ہونا چاہیے دس دس لاکھ تک پہنچا دیئے یہاں سے دس ہزار ڈالر تو اور ظاہر ہے کہ وہ ملون کمارے ہیں وہ قمر جلالوی نے اتنا پیارا مصرہ کہا تھا نا کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شرام ملون ہے خدا ان کو غارت کرے لوٹ رہے ہیں تو بہرحال تو لیکن ہر زمانے میں حج مہنگا ہی رہا ہے تو ابراہیم نے پیسے جمع کی زادرہ جمع کیا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا قافلہ تیار ہے قیمت دینے کے لیے جا رہے ہیں پیسے دینے کے لیے جا رہے ہیں نا جب راستے میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے وہ مزبلے پر سے کوڑے پر سے ایک مری ہوئی مرغی اٹھا رہی ہے حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یقینا یہ مرغی کھانے کے لیے اٹھا رہی ہے وہ قریب گئے اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ مردار ہے رونے لگی حالت زار عجیب و غریب تھی اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے تین دن سے بھوکے ہیں مجبور ہو گئی ہوں ہاتھ نہیں پھیلا سکتی ہوں میں نے یہ پیسے دینے کے لیے جا رہے تھے اب یہ دیکھیں کیا ہے اخلاص عمل تو جیسے ہی یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے فوراں وہ جو زادرہ لے کر جا رہے تھے حج کا وہ فوراں وہ پیسے نکالے وہ رقم نکالی اور اس سید زادی کو دے دی اس خاتون کو دے دی وہ خاتون چلی گئی اب ظاہر ہے کہ میں زیارت پر جا رہی ہوں آپ اس سے کہیں بھی یہ پیسے آپ مجھے دے دیجئے تو اب میں آپ کو کیا مو دکھاؤں گی ہوتا ہے نا انسان کو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے ہم تو جا رہے تھے اب لوگ پوچھیں گے سوال کریں گے اور اس کے لیے بھی پھر یہ ہم یہ اخلاق کی بات میں کر رہی ہوں کہ سوال کرنے سے گریز کریں نہیں معلوم کس کے اوپر کیا مصیبت آئی ہے کیا مشکل ہے مصیبت نہ بھی ہو وہ نہ بتانا چاہ رہا ہو خوجنے سے پریز کریں ہم لوگ خوجتے بہتے کیوں ہوا کیسے ہوا کس لیے نہیں ہوا کیوں نہیں گئے ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا تو خدا نہ کرے کسی کی منگنی ٹوٹ گئی خدا نہ کرے کسی کا نکاح ختم ہو گیا خدا نہ کرے کسی کی شادی ختم ہو گئی کسی کے گھر میں جو مسئلہ اس کے گھر کے مسئلے بابا اپنے گھر میں رہنے دو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کر اس سے سوال و جواب کریں اور اس کو پریشان کریں یہ بہت کتے کی صفت ہے وہ جب مرے گا نا عمال کو مجسم جو دیکھنے کی جو روایات ہیں اس میں ہے کہ وہ کتے کی موت مرے گا کتے کی عادت ہے وہ جس تجو کرتا ہے کتے کی عادت ہے وہ جب مرے گا تو اس کا جسم کتے کی صورت میں ہو جائے گا تو کسی کے بارے میں کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال یہ تھوڑا سا گوشہ نشین ہو گئے حج کا زمانہ گزر گیا جب حج کا زمانہ گزر گیا حج ختم ہو گیا اب زائرین واپس آ گئے حاجی واپس آ گئے تو مسجد میں گئے جب مسجد میں گئے تو ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم حاجی ابراہیم میں نے آپ کو خانے کعبہ کے پاس دیکھا آپ نے مجھے نہیں دیکھا ارے یہ خاموش رہے دوسری دفعہ پھر دوسرے دن پھر گئے پھر ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم حاجی ابراہیم منا میں آپ کو میں نے دیکھا تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تیسرے دن پھر ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم حاجی ابراہیم میں نے فلا مقام پر آپ کو دیکھا عرفات میں دیکھا تو آپ تو خاموش تھے آپ نے تو مجھ سے بات نہیں کی کیا ہوا کیسا رہا حج اب یہ پریشان ایک تو چلو کہہ سکتے ہیں عام زیادتوں پہ جاتے ہیں آپ کو دیکھا تھا حالانکہ میں نہیں گئی آپ کو دیکھا تھا ہے نا ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے جیسے آپ کو اس کی کوئی شبی نظر آیا آپ اس کے لئے دعا کریں کہ بھئی یہ اس کی طرح لگ رہا ہے بعض لوگ مجھے یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں جیسے مجالس میں جاتے ہیں چہرے نظر آتے ہیں اپنے وہاں کے کہ بلکل ایک شکل دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بلکل ہیں کچھ چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں وہ چہرے تو بلکل کسی کے مشابہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ یاد آ جاتا ہے تو کربلا میں بھی حج میں بھی تو ایک آدمی کہے دو آدمی تین آدمی کہہ رہے ہیں السلام اور باقاعدہ پوری سنت کے ساتھ کہہ رہے ہیں پریشان ہوئے اور روئے کہ میں نے تو حج کیا نہیں ہے اور کہہ بھی نہیں رہے کہ میں حج کرنے نہیں گیا اور پھر رو بھی رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پیغمبر کی زیارت کی پیغمبر اکرم تشریف لائے انہوں نے بھی السلام علیکم یا حاج ابراہیم کہہ کر سلام کیا اب کہہ لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے میں حج کرنے نہیں گئے آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ جس خاتون کی معظمہ کی تم نے مدد کی تھی وہ ہماری بیٹی سیزادی تھی ہماری نسل میں سے تھی تم نے اس کی مدد کی اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے تمہاری صورت کا ایک فرشتہ خلق کیا ہے تم جاتے تو ایک حج کرتے اب جتنے قیامت تک جتنے حج ہوتے رہیں گے تمہاری صورت کا یہ فرشتہ تمہارے نام سے حج کرتا رہے گا درد بیجئے محمد والے محمد پر اللہ صلی اللہ محمد والے محمد پر یہ کیا ہے اخلاص عمل یہ ہے ایمان قلبی کا تقاضی ہے ہمیں کہاں پر کونسا عمل انجام دینا ہے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ نیت نیت اتنی خالص رکھنی ہے تاکہ نفاق کا شائبہ تک نہ ہو تو امام علی علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اپنے آمال اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے فلاں کی مدد کر دی ہے جب عمومن ایسا ہو جاتا ہے بعض وقت کہتے ہیں بھئی ہم نے فلاں کی مدد کمیونٹی میں کوئی ایسا ہے وہ ہم نے اس کی مدد کی ہے ہم نے اس کی مدد کی ہے خاموشی کے ساتھ ہم یہ دیکھیں بعض وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں مگر ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ فلاں کو مدد کی ضرورت ہے ہم اگر اپنے طور پر کچھ کر سکتے ہیں ورنہ کسی سے کہہ سن کے اس کی مدد کروا سکتے ہیں تو اپنی اطراف بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہی میں آج صبح بات کر رہی تھی کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ انشاءاللہ پھر چیلم پر اربعین پر انشاءاللہ آپ کا ارادہ ہوگا اور پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مد بھولائیے کہ جن کا امیگریشن کا مسئلہ ہے پروردگار انہیں توفیق عطا فرمایا اور جل سے جلد ان کے مسائل حلوں اور وہ بھی کر اور وہ یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے کربلا جائیں گے انشاءاللہ ہم کربلا جاتے ہیں وہاں ہم کیا ہے ہمارا دل یہ چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر لٹائیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر خرچ کریں یہاں آپ آتی ہیں آپ سے بار بار کہا جا رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پر آپ پیسے ڈالیں گے جو بھی ڈالیں گے جو بھی ہے آپ کو تو کیا ہے کہ ہمارا دل راضی ہے کہ ہم ابا عبداللہ کے لیے کچھ خرچ کریں وہاں بھی جاتی ہیں آپ خرچ کرتی ہیں تو ایک میں آپ کو بس مشورہ دے رہی ہوں حکم نہیں دے رہی ہوں مشورہ دے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ جاتے ہیں ہم سب جاتے ہیں وہاں ہوتل میں اپنے بھئی مجلس کر لی ٹھیک ہے مجلس ہوئی مجلس کے بعد میں گئی نیچے میں نے جانمازیں لی لی میرے گروپ میں 20 لوگ ہیں 40 لوگ ہیں میں اتنی مٹی مٹی جانمازیں لے کے آگئی ہجاب لے کے آگئی تسبیحان لے کے آگئی کٹوریاں لے کے آگئی گلاس لے کے آگئی اس پہ وہ کتنے کتنے کے چار چار سو پانچ پانچ سو یہاں کے حساب سے بعض دفعہ تو جانماز تو اس سے بھی پانچ پانچ ہزار کی ہوتی ہے وہاں کے حساب سے تو پانچ ڈالر تقریبا چار ڈالر تو وہ پیسہ ہم نے خرچ کیا آپ نہیں لوگوں کو بار دیا آپ کے گھر میں جانمازیں ہیں دھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا دھیر لگا ہوا ہے سجدگاہ کا وہ پھر لے کے آتے ہیں امبارگاہ میں رکھتے ہیں تو یہ خرید لیا وہ خرید لیا میں آپ کو ایک چھوٹا سنسخہ بتاتی ہوں ان کو بھی میں نے صبح کو عرض کیا تھا کہ وہاں جائیں جو فٹ پارٹوں پر لوگ بیٹھے ہیں نا ہم تو جاتے ہیں آلی شاہن ہوتل میں جا کر رہ جاتے ہیں اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کریں مگر کوشش کریں کہ اس سے عیش اور پر لطف اس سے لطف نہیں اٹھائیں اس سے لطف نہیں اٹھائیں تو جو فٹ پارٹ پر لوگ بیٹھے بسرے سے آتے ہیں کہاں کہاں سے ایران سے لوگ آتے ہیں حالت زہر ان کی عجیب و غریب ہوتی ہے ابھی میں بس یہ آج وقت تھوڑا سا کم ہے انشاءاللہ کل سنا دوں گی تو یہ کہ جو پسینے آئے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میری دوست تھی اس نے کہاں بھی چہلوں کی مجلس میں کرتی تھی چلیں ہم تبرک لینے جا رہے ہیں میں نے کہاں نہیں ٹھہر جاؤ یہ جو ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں ہوتل میں بوفے لگا ہوا ہے پچاس قسم کے کھانے لگے ہیں پچاس قسم کی سلاد رکھی ہے میں نے کہاں نہیں ان کو تم یہ چہوڑا باتو چنے باتو یہ جو پیکٹ میں مل رہے ہیں یہ چیزیں باتو باتنا ضرور ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ باتنا نہیں ہے نہیں باتنا ہے دعوت ذل شیرہ نے ہمیں بتایا ہے تبرک ضروری ہے ہے نا کھانے کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے امام حسین کے نام پر لذیذ ہے تو وہ باتنا ضرور ہے تبرک یہ نہیں کہ ہم تبرک یہ کوئی نہیں تبرک نہیں باتنا تبرک ضرور باتنا ہے لیکن اب کیا کیا میں نے کہا اس سے تم چلو ہم نیچے گئے ہم نے چالیس کے قریب مفلر لیے گرم مفلر سردی ہو رہی تھی اور یوں کھڑے ہو کے نہیں باتے کیا ہے امام علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائے اپنے عمال سالے کو مخفی رکھو تو خاموشی کے ساتھ اب تھیلہ لیا اب کوئی بزرگ جا رہے ہے سردی میں کپ کپ آتے انہیں ابا عبداللہ الحسین کے نام پر یہ حدیہ ہے ایک بچہ ہے ٹوپیاں لیں اس کے بعد چھوٹے ٹوپے ملتے ہیں وہیں سے خریدے ان کا بھی فائدہ ہو گیا آپ کا بھی فائدہ ہو گیا آپ کو سواب بھی مل گیا اس کی ضرورت پوری ہو گئی کس قدر وہ دعائیں دیتے ہیں ٹوٹ پیس ٹوٹ برش بعض ایسے موقع میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے میری بیٹی وارم والنٹیر کرنے گئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ بعض بچے ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں ٹوٹ برش نہیں کیا تھا پوری زندگی میں ٹوٹ برش نہیں کیا تھا کتنا آسان ہے یا ڈالر سٹور میں ملتا ہے پورا پیک ملتا ہے آپ وہ پیک لے لیجئے بینڈیج کے کتنی ضرورت ہوتی ہے وہ بینڈیج لے لیجئے بجائے اس کے کہ ہم چوکلیٹ خریدیں یہ خریدیں کھانا کتنا ہے کتنا ہے بے تہاشا کھانا ہے تو ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو آپ زپ لوگ میں رکھ لیجئے بام رکھ لیجئے لپ بام رکھ لیجئے سوکس کی کتنی ضرورت پڑتی ہے سوکس رکھ لیجئے وہ جو فٹ پارک پر بیٹھے ہیں ان کو دیجئے وہ ضرورت مند ہیں پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ اول تو پیسہ لے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جب سفر کر رہے تھے واپ میں ایک بڑا سا آدمی تھا وہ جھاڑو دے رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے امام حسین کے نام پر کچھ تو دل چاہا کہ اسے ہمارے گروپ کے جو تھے بھائی انہوں نے فورٹی ڈالر نکالے ڈالر میں انہوں نے وہ ڈالر نکالے اور اس کے ہاتھ پر خدا کی قسم جس انداز سے اس نے دیکھا اور جس جس طرح سے اس نے اس کو دھتکا رہا ہے زمین کے اندر گھر جاتے تم یعنی میں نے کہا نا حسینی زبان بولی جاتی ہے وہاں حسینی زبان بولی جاتی ہے اس نے اپنی زبان میں کہا ڈانٹا نہیں بڑے پیار سے کہا کہ تم مجھے پیسے دے رہے ہو اس کام کے پیسے دے رہے ہو آبا عبداللہ الحسین اس سے کہیں بڑا رتبہ میرے لئے دکھ رہا ہے یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم جو کام انجام دیں جیسے بھی جس طریقے سے بھی اس میں اخلاص ہو اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں دنیا پرستی نہ ہو اس میں دنیا کی تاریابی ایک اور حدیث آئے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے مولا علی کہتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہوگی ہے آمال سالے کو مخفی رکھنا نیک عمل کرنا ہے خدا کے لئے اللہ کے لئے دوسری بات اشارت فرماتے ہیں کہ اپنے حالات پر اپنی مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنی مصیبت پر مصیبت کو مخفی رکھنا اپنی مشکل کو چھپا لینا یہ میں پہلے بھی ارس کر چکی ہوں ہم کسی اور سے کہتے ہیں میرے ٹانگ میں درد ہے میرے ہاتھ میں درد ہے حالانکہ وہ علاج نہیں کر سکتا کسی بھی خصم کی مصیبت ہو اللہ سے رابطہ پیدا کریں اللہ سے رابطے کو استوار کریں پروردگار یہ کام میں نے یہ مصیبت میں تیرے لئے سہ رہی ہوں رب العالمین تو اس کے لئے میری مشکل کو حل فرما دے اس سے رابطہ پیدا کریں تو مصیبت کو سارے زمانے میں سارے زمانے کی ہمدردی سمیٹ لینا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھاتے ہیں کہ سارے زمانہ جو ہے وہ ان سے ہمدردی کے دو بول بولے اگر پتہ چل جائے ایک ہے کہ موت موت کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مصیبت نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مصیبت پڑ رہی ہے کوئی بھی ایسی مصیبت اس کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کریں سارے زمانے کو بتانے کی کوشش نہ کریں سارے زمانے کو اپنا غم اپنی مصیبت اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے سہ لیں تو یہ کیا ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تیسرے حالات کی ناسازگاری پر جیسے حالات ہیں اب بعض وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں حالات کی ناسازگاری پر صبر کریں جیسے کہ ایمیگریشن کے لئے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اب وہ اتنے پجمردہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے جیسے کل مولانا بھی ارز کر رہے تھے کہ مایوسی کفر ہے مایوس نہیں ہونا ہے پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا میں نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے معاف نہیں کرے گا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو مجھے بتاؤ تم نے کیا عمل کیا ہے پھر اس نے وہ اپنا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جہالیت کے زمانے کی بات ہے میں سفر پر جا رہا تھا میری زوجہ حاملہ ہو چکی تھی جب میں سفر پر گیا تو میں چار سال کے بعد واپس آیا میں نے دیکھا کس کی لڑکی ہے اس نے کہا یہ تمہاری لڑکی ہے تم نے پتا ہے میں حاملہ ہو گئی تھی تم چار سال کے لیے سفر پر گئی یہ وہی بچی ہے جو چار سال کی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کیونکہ دور جاہلیت کی بات ہے تو اس نے کہا وہ تو بڑی میرے لیے ننگو آر کی بات تھی کہ لڑکی میرے گھر میں تو وہ تو زندہ دفن کر دیتے تھے اس نے رات کو کہنے لگا بہت پریشان رہا اور رات میں میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد صبح کو اٹھا میں نے اس بچی کو اٹھایا اس سے کہا میں تمہیں باغ کی سیر کی لے لے جا رہا ہوں اور باغ کی سیر کے بہانے میں اسے وہاں لے گیا میں نے گڑا کھوڑا وہ بچی میرے ساتھ گڑا کھوڑتی تھی میرے ساتھ خود اس زمین کو کھوڑ رہی تھی اور جب میں نے اس کو اس میں بٹھایا کہ تم اس میں بیٹھو وہ میرے کہنے پہ پہ میرا بابا کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر بیٹھ گئی گھڑا کھوتے ہوئے میری داڑی کے اندر مٹی چلے گئے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس نے میری داڑی کو صاف کیا لیکن اس کے بعد پھر مجھ پر کیا ہوا غالب آ گیا شیطان اور پھر میں نے اس کا ایک کندھا دبایا اور مٹی سے اس کو ڈھانگ دیا میں نے اسے زندہ دفن کر دیا رسول اللہ اللہ میرا یہ گناہ ماف کرے گا پیغمبر نے پوچھا کیا تمہیں وہ جگہ یاد ہے اس نے کہا ہاں مجھے وہ جگہ یاد ہے پیغمبر اکرم وہاں گئے اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب اللہ سے توبہ کرو خدا تمہاری توبہ تم نادم ہو شرمندہ ہو پروردگار تمہاری توبہ کو قبورتو مایوسی کفر ہے اگر وہ یہ سوچ کر بیٹھ جاتا کہ ہاں اللہ میرا گناہ ماف نہیں کرے گا تو پھر کچھ بھی ہونے والا نہیں پھر آگے کے عمل سے انسان دور ہو جاتا ہے پھر اگلا جو اسٹیپ ہے اس کو کرنے سے اس کا وہ کتراتا ہے پھر آگے نہیں پڑتا مایوسی اگر ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ انسان آمال کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا تو حالات کی ناسازگاری پر صبر کرنا ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ علیہ السلام نے خزانوں سے متعلق بتائیں درود دیجئے گا ایک مرتبہ محمد والے محمد پر ٹائم ہو گیا تو میں نے اس کو اب چھوڑ دیا انشاءاللہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے یاد رکھیے گا یہ تین خزانے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ علیہ السلام نے بتائے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے عمل کو اخلاص کے خلوص کے سات انجام دینا ہے ظاہر ہے کہ مایوسی اگر ہر مایوس ہو جاتا پوری پوری ہسٹری دیکھئے کتنی کتنی پورا جو جو واقعہ ہے منزل زوحسم پر آہ جناب ہر آئے تھے راستہ روکنے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام جب چلے تھے تو امام نے دیکھا کہ سامنے خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں تو کسی نے نعرے تقبیر بلند کیا امام حسین نے پوچھا نعرے تقبیر تم نے کیوں بلند کیا تو اس نے کہا خجور کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں تو جو بنی اسد کے دو افراد تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس راستے میں کوئی خجور کا باغ نہیں ہے پھر جب غور سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ وہ لمبے لمبے نیزے تھے ہر ایک ہزار کے دستے کا سالار تھا سپس سالار تھا کربلا میں کتنے سپس سالار تھے تقریباً اٹھارہ بیس پچیس تیس کم سے کم بھی لگا لیں اٹھارہ اٹھارہ سپس سالار تھے جو بڑے بڑے سپس سالار تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی نام و نشان باقی نہیں ہے پانچ پانچ ہزار کے دست دست ہزار کے آٹھ آٹھ ہزار کے دستوں کو لے کر آئے تھے لیکن کیا ہوا کہ ہر کو تلاش تھی ہمیں بھی تلاش کرنا ہے یہ جو جگہ ہے نا یہاں ہم تلاش کریں یہاں میرے لیے ابھی میں نے ظرف کی بات کی نا یہاں میرے لیے کیا ہے ہم تلاش کریں یہاں میرے لیے آپ اپنے طور پر آپ اپنے طور پر میرے لیے کیا ہے حسین نے میرے لیے کیا مخصوص کیا ہے ہر کو تلاش تھی وہ شاعر نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے کہ جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے ہرکو شہیدوں کے چمن کی تلاش ہے ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھئے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے جناب محسن نقری اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مل انہوں نے ان کو شہید کر دیا کہتے ہیں کہ شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے کچھ خوف نہ محشر کا نہ آمال کا غم ہے یہ راز کھلا ہر کے مقدر سے جہاں میں جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے اللہ اکبر یہ ہر کا مقام ہے ہر مایوس نہیں ہوئے جناب ہر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے تاریخی جو مقالمہ ہے جناب ہر کا کتنا عظیم ہے جناب ہر نے جب راستہ روکا اور امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں جناب ہر نے نماز پڑھی یہ نماز کیسی تھی جو جناب ہر کے قلب کو تبدیل کر دی منقلب کر دیا ہم جو یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا اللہ تو ذے قلوبنا بادائی زدیتنا بارے لہا ہدایت کے بعد ہمارے دل کو تگڑا نہ کر دے اور اپنے پاس سے ہمیں بے حساب رحمت عطا فرما کیونکہ تو بے تہاشا عطا کرنے والا ہے ہدایت کے بعد ہماری ہمارے دل کو تگڑا نہ کر دے ہر نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی ایسی نماز یہ اچھا آج کا جو پیغام ہے نا وہ صرف ہر کو سلام کرنے کیلئے نہیں ہے ہم آتے ہیں ہر سال یہ جو ایام ہے پانچ سے پہلے حضرت عنو محمد کی شہادت سے پہلے ہم اصحاب کا ماتم کرتے ہیں ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کا ذکر کرتے ہیں ہم زہر ابن قین کا ذکر کرتے ہیں جناب جون کا ذکر کرتے ہیں جناب حر کا ذکر کرتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتے ہیں امام حسین کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اس میں ایک بات یہ دیکھئے کہ یہ ان ایام میں اور ہر سال پوری دنیا میں جناب حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ سب ظاہرین ہیں آپ سب نے جنابِ ہر کے روزے کی زیارت کیے پانچ پانچ ہزار کے دستوں کو لے کر آئے تھے آٹھ آٹھ ہزار کے دستوں کو لے کر آئے تھے سب کا نام و نشان مٹ گیا ہر کے پاس ایک ہزار کا دستہ تھا ہر کا نام ہے ہر کا روزہ ہے یعنی ایک خصوصی الہدہ خصوصیت کا حامل ہے لوگ خاص طور پر جانا میرے اس صحابی سے ملنے کے لیے میرے اس جانسار سے ملنے کے لیے ہم خاص طور پر جاتے ہیں جنابِ ہر کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بتانا مطلوب تھا کہ میں نے ایسا معاف کیا ہے ہمیں نام بھی نہیں پتا لشکر کے سپر سالہ اور ہوں کہ ہمیں نام بھی نہیں پتا مگر یہ ہر اس لیے کہ بالکل آخری دہانے پر تھا یہ کس منزل پر فائز ہوا یہ قلبِ سلیم لے کر پروردگار کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوا ہے اس کا دل سلیم ہو گیا تھا اس کا قلب نرم ہو گیا تھا اب عبداللہ علیہ السلام کی محبت میں نماز کو ادا کیا نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز امام حسین کے خطبے ہیں جنابِ ہر کے لشکر کے سامنے تین یا چار ان خطبوں کا جنابِ ہر کے اوپر اثر ہوتا ہے اور اس طرح سے اثر ہوتا ہے کہ اب عبداللہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی لوگوں نے مجھے خط لکھا تھا تمہارے خطوط کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں ہر کہتا ہے کہ مجھے ابنِ زیاد کا خط ملا ہے اور میں اپنے امیر کی تابداری پر معمور ہوں تو مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو آگے جانے سے روک دوں اور میں آپ کی نگرانی کروں کیونکہ آپ فرزند ظہرہ ہیں لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یا تو واپس چلے جائیے مدینہ کی طرف اور یا پھر آپ کسی بے آب و گیا زمین کے اوپر قیام فرما سکتے ہیں تو عزیزانِ محترم امام حسین علیہ السلام نے ہر سے پوچھا کہ تم کون ہو ہر نے بتایا کہ میں ہر بن یزید ریاہی ہوں امام حسین علیہ السلام نے اس کے نام کی تعریف کی تمہاری ماں نے تمہارا بہت اچھا نام رکھا ہے اور اس کے بعد وہاں نام کی تعریف کی وہاں بھی ماں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر نمازِ زہر کو عدا کیا پھر آپ نے خطبہ دیا لیکن ہر نے یہ کہا کہ فرزندِ رسول میں آپ کے قتل پر آمادہ نہیں ہوں اور خدا مجھے بچائے کہ میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں مگر امیر نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کا تعبیدار ہوں نمازِ زہر ہوئی اس کے بعد پھر نمازِ اثر ہوئی جب نمازِ اثر سے فارع ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب لشکر کو آگے بڑھایا جائے تو اور ہر کو سراب بھی کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے جب لشکر کو بڑھانے لگے تب ہر آیا اور اس نے جب امام چلنے لگے تو اس نے لجام کے اوپر ہاتھ ڈالا جیسے یہ لجام کے اوپر جو گھوڑے کو چلانے والی جو لجام ہوتی ہے اس کو جب اس نے ہاتھ لگایا تو امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا کہ تیری ماں جب یہ جملہ سنا تو ہر نے جو جواب دیا ہے ابھی آپ نے جو جناب زہرہ کی مناجات پڑی ہے نا دیکھئے کس طرح سے سینیریو کس طرح سے بن جاتا ہے ماں کا نام جناب زہرہ ہر کو میں کہتی ہوں ہر کو جو بچا کر لے گیا نا وہ زہرہ کا تقدس احترام زہرہ نے ہر کو بچایا ہے ورنہ جس منزل تک آ گیا تھا قیام بھی سن چکا نماز بھی پڑھ چکا سارا کچھ کر چکا یہ جو آخری جب چلنے لگے نا تقدس زہرہ احترام زہرہ نے ہر کو بچا لیا جیسے ہی امام نے یہ فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو ہر نے کہا کہ آپ کی ماں محترم ہے میں ان کا نام یہاں لینا پسند نہیں کرتا رسول کی بیٹی احترام زہرہ اللہ اکبر یہ زہرہ کا احترام تھا جو ہر کو حیات جاویدانی عطا کر کے گیا ہے دل کے اوپر اثر ہوا بہرحال اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اچھی خاصی تقرار ہوئی مگر ہر نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں اس بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھئے مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا نگرانی کرتے رہیں گے لشکر آپ کو اپنی نظروں میں رکھے گا اب ہر پریشان ہے اسی وقت سے اس کے دل کے اوپر اثر ہو گیا ہے امام حسین اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں دوسری منزل آتی ہے منزل بیزہ منزل بیزہ ذو حسم پر ہر نے راستہ روکا ہے اس کے بعد جو منزل ہے وہ ہے منزل بیزہ اور اس کے بعد تقریباً دو یا تین منازل ہے اور اس کے بعد پھر کربلا ہے اس دوران ہر کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کو خط لکھ رہا ہوں اس نے خط لکھا ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین مجھے منزل زو حسم میں ملے تھے میں نے ان کے راستے کو روکا ہے انہیں مدینہ جانے سے بھی روک دیا ہے اور میں مسلسل ان کی نگران اب میرے لئے کیا حکم ہے ابن زیاد کا خط آتا ہے جب ابن زیاد کا خط آتا ہے ابن زیاد کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتا ہے ابن زیاد اور یہ لکھتا ہے کہ حسین اب تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی اور ہم نے تمہارے ہم تمہارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ چاہتے ہیں میرے امیر استغفراللہ یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین کا سر اتار دیا جائے امام حسین علیہ السلام نے امیر اس کو لکھا امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو لوگ خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی خریدتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اب وہی بات جو شروع میں ہم نے ارس کی تھی نا لوگ ناراض ہو جائیں لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہے گا جو امام نے فرمایا امام نے فرمایا جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی خریدے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے اس کے لئے کامیاب ہی نہیں ہے اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد جب اس نے قاسد نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں میں کیا جواب لے کر جاؤں تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امیر سے جا کے کہہ دینا ابن زیاد سے کہ تُو عذاب کا مستحق ہے جب ابن زیاد کو یہ پیغام جا کر قاسد نے سنایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو عذاب کا مستحق ہے تو اس کو جلال آ گیا اب اس نے پھر خاسد روانہ کیا اور ہر سے یہ کہا کہ حسین کو کسی بے آب ہو گیا زمین پر لے جا اور انس کو پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دو پھر قاسد آیا اور اس دوران یہ جو تین منازلیں گزری ہیں اس میں بلکل نینوہ کے قریب تھے کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر ابا عبداللہ تھے یہاں پر قصر مقاتل اس جگہ کا نام ہے قصر مقاتل قصر مقاتل پر ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے آپ دیکھئے دل قلب سلیم کیسے بنتا ہے کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے کسی کے اوپر یہ انسان کے اپنے اوپر منصر ہے کہ وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے یا آخرت کی خشنودی جب قصر مقاتل کے اوپر امام حسین پہنچے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے امام نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے اس خیمے کے آگے ایک قیمتی گھوڑا کھڑا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے سامنے اس خیمے کے سامنے تلوار زمین کے اوپر لگی ہوئی تھی امام نے پوچھا کس کا خیمہ ہے معلوم ہوا عبید اللہ بن حر تھا یہ دوسرا حر ہے اس کا نام تھا عبید اللہ بن حر تو امام نے پوچھا جا کر کہا کہ جاؤ اس کو جا کر دعوت دو تو امام کے لشکر سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند زہرہ دشمنوں میں گھر گئے ہیں تم ان کی آ کر مدد کرو نصرت کرو وہ خاموش رہا اس نے کہا نہیں میں ان سب معاملوں میں نہیں پڑتا جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس سیاست میں نہیں پڑتے حق بولنا ہے ان کے حق بولنے کی وجہ سے بہت فائدہ ممکن ہے مگر وہ خاموش رہتے ہیں اور ان کی خاموشی کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے خاموش ہے کہا نہیں میں اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا خاموش ہے امام حسین تشریف لے آئے اس کے خیمے میں آئے اور اس کو دعوت دی اس نے کہا کہ میں کوفہ سے نکلائی اسی لیے ہوں کیونکہ کوفہ میں لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی نصرت کریں اور میں اس معاملے سے دور رہنا چاہتا ہوں یہ جو میرا گھوڑا ہے اس پر سوار ہو کر میں نے ہر وہ چیز حاصل کی ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ تلوار ہے کہ جس یہ اتنی بہترین تلوار ہے کہ اس تلوار کو جب بھی میں نے اٹھایا ہے مجھے کامیابی ملی ہے یہ تلوار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا امام علیہ السلام نے فرمایا نہ ہمیں تمہارے گھوڑے سے کوئی سروکار ہے نہ ہمیں تمہاری تلوار سے کوئی سروکار ہے نہ ہم تمہاری تلوار چاہتے ہیں نہ تمہارا گھوڑا چاہتے ہیں نہ تمہارا مال و دولہ امام حسین کردار بنا رہے ہیں گھوڑوں کی کمی نہیں ہے امام نے کہا مجھے کردار چاہیے ہیں کردار نہیں بن سکتا ٹھیک ہے پھر امام نے اس سے کہا کہ پھر تم اتنی دور چلے جاؤ کہ تم تک ہمارے استغاسے کی آواز نہ پہنچ سکے اگر تمہارے کانوں میں ہمارے استغاسے کی آواز پہنچ گئی اور تم نے ہماری نصرت نہیں کی تو تم دنیا ہو رہا یہ آخری عمر تک روتا رہا ہے مر گیا نا ٹائم گزر گیا زندگی کتنی ہے چالیس پچاس آٹھ ستر بس اس سے زیادہ نہیں ہے وہ ٹائم گزر گیا وہ روتا رہا کہ کاش کہ میں وہ مقام حاصل کر لیتا کاش کہ میں حسین کی نصرت کر دل قلب سلیم بننے پر آمادہ نہیں ہوا دل منقلب نہیں ہوا وہ لمعہ آیا ہی نہیں کہ اس کے دل کے اوپر اثر ہو سکتا بہرحال قصر مقاتل سے امام حسین اللہ علیہ وسلم جب یہ یزید کی طرف سے خطایا ابن زیاد کی طرف سے کہ اب حسین کو پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دو تو حر نے کہا کہ آبا عبداللہ امیر کا خطایا ہے کہ اب اس سے آگے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہر جگہ ہمیں یہ پورا ایک چپٹر ہے حر کا میں نے بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے ہسٹری کا کہاں کہاں کیاں کیاں کس طرح سے بات ہوئی اور مستقل حر گھیرے ہوئے ہیں امام حسین کو اب آپ سوچئے کہ دل کے اندر جو رنجشیں ہیں دل کے اندر جو کینہ پرورش پاتا ہے ایک شخص ہے جو مسلسل مجھے مجبور کر رہا ہے میں اس کو معاف کر سکتی ہوں یہ جو ایام ہیں جس میں جناب حر کا تذکرہ ہے یہ معاف کرنے کے دن ہے اگر ہم سے کسی کی لڑائی ہے اگر ہم سے کوئی ناراض ہے آج معاف کر دیجئے ہم کہتے ہیں وہ تو امام حسین تھے وہ تو امام زیندالعابدین تھے تو یہی تقاضہ ہے کردار ہے امام حسین امام حسین کردار بنانا چاہتے ہیں اگر کوئی کسی کی طرف سے ناراض ہے بہن اور بھائی ناراض ہیں کوئی رشتہ دار ناراض ہیں صلح رحمی نہیں ہے تو ہر کے صدقے میں ہر کو کیسا معاف کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے ارش کرتی ہوں کہ ہر کو جو رمال باندھا ہے ہم اسے مسائب میں پڑھتے ہیں شاہ باز صفی نے دو سو سال کے بعد ہر کے سر سے رمال کھولا تھا ایسا معاف کیا ہے دو سو سال کے بعد جب رمال کو کھولا تو رمال زہرہ ملا گئے ہر کو زہرہ کا تقدس زہرہ کا احترام بی بی کا احترام وہاں تقدس کیا تھا نا وہاں احترام کیا تھا امام حسین نے زہرہ کا رمال دے دیا شاہ باز صفی نے چاہا تھا کہ سنا جب اس نے کہ امام حسین نے جناب زہرہ کا رمال ہر کے سر پر باندھا تھا چاہا کہ تبرکن اسے حاصل کر لے کوئی دوسرا کپڑا وہاں پر باندھے ممکن نہیں ہوا جب سر کو کھولا تو خون تازہ جاری ہوا کسی اور رمال سے وہ خون رکتا نہیں تھا یہ زہرہ کی عطا ہے جناب زہرہ کی عطا ہے یقین ہم جو کہہ رہے نا یقین یہ جو جگہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے اس کا ہمیں عجر ملنے والا ہے ہر کو ایسا معاف کیا ہے کہ دو سو سال کے بعد ہر کا جنازہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جو گھیر کر لائیا ہے جو مسلسل مجبور کر رہا ہے اب آپ یہاں قیام کریں گے اب آپ یہاں رکیں گے امام نے کس طرح سے معاف کیا ہے ہر کی توبہ کیسی قبول ہوئی ہے تو ہم جو امام کے عزدار ہیں خدا نہ کرے کہ کسی نے امام کو تکلیف پہنچائی ہو جس طرح سے ہر لے کر آیا تھا اس نے وہ کام انجام دیا ہو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت معمولی معمولی باتیں اس پہ ناراض ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا میں آپ کی کمیونٹی کو نہیں جانتی دیکن خدا رہا آج اپنے دل سے یہ فیصلہ کریں پہل ہم کر دیں اگر ناراضگی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی سے بھی کوئی بھی ناراضگی ہے تو معافی مانگ لیں اس سے یہ اللہ کے لیے قربطن اللہ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس عمل سالے کو انجام دیں امام حسین خوش ہو جائیں گے امام حسین آجر لکھیں گے آپ کے لیے جو صلح ہر کو ملا ہے اس سے کم صلح آپ کو ملنے والا نہیں ہے عزداران امام یہاں تک کہ شبِ آشور آ جاتی ہے شبِ آشور کو ہر عجیب تز بزب کا شکار ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے چہرے پر پسینہ آتا ہے تہلتا ہے کانوں میں اللہ تش اللہ تش کی صدایں آ رہی ہیں حسین کے بچے پیاسے ہیں یہاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں ہر جاتا ہے عمر ساتھ کے پاس اور عمر ساتھ سے کہتا ہے کہ اب تو یہ آخری رات ہے پوچھتا ہے کہ اب جنگ لازمی ہے کہا ہاں اب تو ہاتھ کٹیں گے پیر کٹیں گے جسموں کے ٹکڑے گریں گے کل جنگ ہوگی ہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیسا جرم کیا ہے کیسا جرم کیا ہے جنت ایک طرف اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں نے کہا چوتھے امام نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں وہ باطنی آنکھیں چار آنکھیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں اب اس وقت ہر کی آنکھیں کھل گئیں ہر وہ دیکھ رہا ہے وہ منظر دیکھ رہا ہے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے آگ روشن ہے اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے ہر کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان قیس سے کہتا ہے قیس بن مرہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں آہ ہر تمہاری کیا حالت ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفہ کے جنگجو کا کوئی نام بتاؤ تو میں تمہارا نام لوں گا مگر تم اس وقت تھر تھر کام پرے اور رنگ تمہارا زرد ہو گیا ہے کہا کہ نہیں اس وقت مجھے آخرت نظر آ رہی ہے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا دل پلٹ گیا دل قلب سلیم بن گیا قلب منقلب ہو گیا ہر چلا اس کے ساتھ اس کا غلام چلا بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں آٹھ یا دس نام ہیں عمر ساتھ کے لشکر کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اور جو بہتر اصحاب ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ کر ملے ہیں مگر کیونکہ ہر سردار تھا اور امام کو یہاں تک لانے کا روادار تھا سزاوار تھا اس لیے ظاہر ہے کہ ہر کا نام زیادہ ہے جنابِ ہر چلتے ہیں اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندوا لیتے ہیں اس انداز سے چلتے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے ایک شعب کی محلت اسی لیے لی تھی امام نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ایک گناہگار ایک خاتی پیروں کو گھسیرتا ہوا آہستہ آہستہ معلوم ہے کہ کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں معلوم ہے کہ سقی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کوئی دنیا کا سلطان ہوتا نا کسی کی جرت نہ ہوتی کہ دنیا کے سلطان کے سامنے یہ خطا کرنے کے بعد جاتا مگر جانتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہیں یہ زہرہ کے لال ہیں یہ بخشنے والے ہیں یقیناً معاف کر دیں گے اس امید پر چلا کہ حسین مجھے معاف کر دیں گے عزدارہ نے مظلوم کربلا ہر ہاتھوں کو بان کر چلا امام علیہ السلام نے عباس کو بلایا ہمارا مہمان آ رہا ہے حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہمارا مہمان آ رہا ہے بنی حاشم کو بلایا ہمارا مہمان آ رہا ہے ہر آیا کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس پہر میں آیا بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ روز آشور جنگ ہونے سے پہلے آیا مگر زیادہ روایتوں میں یہ ہے کہ شب آشور کے کس پہر میں آیا نہیں معلوم مگر فورا نہیں کیونکہ ہر سب سے پہلے گئے ہیں حملہ اولا میں پچاس افراد شہید ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی لشکر کے پچاس افراد تیروں کی بارش ہوئی ہے ایک جنگ ہوتی ہے جنگ مغلوبہ ایک جنگ ہوتی ہے جنگ مبارزہ مبارزہ والی ہوتی ہے جس میں مبارزہ طلب کیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے میں فلاں ہوں میرا یہ نام ہے میرے مقابلے پر کون آتا ہے یہ مبارزے والی جنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مغلوبہ مغلوبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک حملہ کر دیا جائے تو جو حملہ اولا ہے وہ جنگ مغلوبہ ہے جس میں ایک ساتھ حملہ کیا ہے آٹھ ہزار ترکش تھے جن سے تیر چھوڑے گئے تھے اور ہر سب سے پہلے تھے تو یہی لکھا ہوا ہے ہمیں ظاہر ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ کب ہوا کیسے ہوا مگر بارہ آل ہوا جنابِ ہر آئے ہاتھوں کو جوڑ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے زبان سے کچھ کہنے کی جررت نہیں ہو رہی گسیٹتے ہوئے پیروں کو گسیٹتے ہوئے آئستہ ابا عبداللہ قدم بڑا رہے ہیں گھبراو نہیں آجاؤ آجاؤ تم نے جندت میں قدم رکھ دیا ہے آجاؤ میرے دوست اور آگے آیا سب کچھ یاد آ رہا ہے کیسے لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا کیسے انہیں روکت تھا کیسے ان کی نگرانی کی تھی کیسے مجھے معاف کریں گے کیسے میرے لشکر والوں نے تیروں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ انہیں گھیرا تھا اور انہیں یہاں اس بے آبو گیا زمین میں اترنے پر مجبور کیا کیسے معاف کریں گے یہ جو خیموں سے اللہ تش اللہ تش کی صدایں آ رہی ہیں ان بچوں کی پیاس کم میں ذمہ دار ہوں یہ جو بچہ بھوکے پیاسے ہیں ان کی پیاس کم میں ذمہ دار ہوں زارہ بی بی مجھے بخشوا دیں گی وہ یہ حسین جو میرے سامنے ہیں ان کے جد شفی محشر ہیں کیسے میں ان کے سامنے سر اٹھا سکوں گا شرمندہ ہے ہر شرمندہ ہے سب کچھ ذہن میں آ رہا ہے سر کو جھکائے ہوئے امام آگے بڑھتے ہیں ابباس ہمارے ساتھ آگے آؤ ابباس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ایک بازو امام حسین تھامتے ہیں ایک بازو جناب ابباس تھامتے ہیں ہر یہ سوچ رہا ہے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے عزدارو انتہائی نرمی کے ساتھ حسین اپنے سینے سے لگا لے پی ابباس مبارک بات دیتے ہیں حبیب مسکر آ رہے ہیں بنی حاشم مسکر آ رہے ہیں ہر حیرت سے دیکھ رہا ہے میں مجرم ہوں مجھ پر سبو شتم کرو مجھے برا بھلاک ہو مگر حسین کا مالے میں ہربانی سے اپنے سینے میں چھپا لیتے ہیں عزدارو انتہائی یہ مانگ اور کہتا ہے آخہ آپ نے مجھے معاف کر دیا حسین کہتے ہیں معاف تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو ہم نے تمہارے لئے آزادی کا پروانہ لکھ دیا عزداران امام ہر آزاد ہو جاتے ہیں ہر آزاد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر سخی کی بارگاہ ہے پیروں کو چھونا چاہتے ہیں امام سینے سے لگا لیتے ہیں امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے جناب زینب کے دل کو سکون ملتا ہے اب عزداران امام ہر جاتے ہیں آقا آپ کو یہاں لانے کا ذمہ دار میں ہوں سب سے پہلے لشکر میں میں جاؤں گا سب سے پہلے میں مقابلے کے لئے جاؤں گا عزداران امام ہر جاتا ہے مبارزہ طلب کرتا ہے ہر کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا تم نے کس کے قتل پر تم آمادہ ہوئے ہو وہ فاطمہ زہرہ کا فرزند ہے وہ تمہارے رسول کا جگرگوشہ ہے اس کے بچے پیاسے ہیں یہ فراد تم نے کھلا رکھا ہے یہاں سے کتے اور سور پانی پی رہے ہیں اور زہرہ کے بچے پیاسے ہیں عزداران امام اب یہ ہر یہ تقریر کر رہے ہیں کہ تیروں کی باہش ہوتی ہے ہر اپنی تلوار کو نکالتے ہیں عزداران امام ہر جنگ کرتے ہیں حملہ آور حملہ کرتے ہیں ہر کے ساتھ جنگ کی شدت یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اس لشکر میں تھے کچھ دیر بعد اس لشکر میں ہیں شدت کے ساتھ لوگ حملہ کر رہے ہیں ہر پر حملہ ہوا ایک ضربہ تر سر کے اوپر لگی ہر زمین پر آئے آقا کو آواز دی حسین ابباس و حبیم کو لے کر چلے عزداران امام ہر شرمندہ ہے امام نے اپنا ہر کا سر اپنے زالوں پر رکھا رمال فاطمہ زہرہ نکالا ہر یہ توفہ ہر کوئی مہمانی نہیں کر سکا یہ امہ زہرہ کا رمال یہ تیرے لیے لائے ہو اللہ اکبر زہرہ بی بی کے ہاتھوں کا رمال میرے سر کی زیند بنے گا فرزند رسول یہ کسی تاج سے کم نہیں ہے ہاں یہ کسی تاج سے کم نہیں ہے حسین نے رمال باندیا عزداران امام ہر دنیا سے رخصت ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے ہر خلد کا سردار ہوا یہ غلامی شہدی کا صلاح ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ قومی الظالمین سی عالم اللذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون اللہ حبا صلی اللہ حمد بار اللہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگار ان آسوں کو رومہ علی فاطمہ زہرہ میں جگہ ان آیت فرما بار الہ ظہور امام زمان علیہ السلام میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما پروردگار ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ان کے دلوں میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی محبت دوڑتی رہے ان کی رگو پہ میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت سما جائے پروردگار میرے معبود نسلوں کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھنا پروردگار اس عزداری کی تو حفاظت فرما جتنے جوان اس میں خدمت کر رہے دامے در میں سخنے حصہ لے رہے پروردگار ان سب کی آبرو رکھنا پروردگار اپنے ماہوں کی ماہوں کے سینوں کو تھنڈا رکھنا ان کے کلیجوں کو تھنڈا رکھنا بار اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے عزدار عطا فرما بار اللہ پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس مجلس کو اس عزداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پروردگار اسے ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے بار اللہ پروردگار جو ظاہرین امام حسین علیہ السلام ہے جو کربلہ گئے ہوئے ان کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جو جانے والے ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اپنا رابطہ امام سے استوار کر کے جائیں تاجیل فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں ہم سب کن کے اوان ونسال میں شمع ربنا تقبل مننا انکم سی عالم النزین ظلم و ایان طلب انطلبون ماتم حسین 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 یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہو گا یہ تو ماؤین کا ماتم ہے کم نہ ہو گا یہ تو ماؤین کا ماتم ہے یہ تو معصوم کا ماتم ہے یہ تو سبین کا ماتم ہے جانے حیدر کا ماتم ہے یہ ماتم جنجیر سے ہوگا یہ ماتم جنجیر سے ہوگا یہ ماتم تلوار سے ہوگا یہ ماتم خنجر سے ہوگا ہر مومن کے گھر میں ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے یہ تو شبیر کا ماتم ہے جانے حیدر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا پر کی قسمت کو دیکھو تو پر کی قسمت کو دیکھو تو اس کی سہادت کو دیکھو تو اس کی سہادت کو دیکھو تو سب سے پہلے مارا گیا ہے یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے